اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا یہ حضرت بولا کریم صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ وآسیان کا تعرف جن کی برکت سے آگے بلشن آباد ہے اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے اس کو شاہر و آباد رکھیں آپ کی پہش تیورہ سو چوہتہ ہی دری بمطابق انیس سو جبن کو زیرہ نودرہ کے قصفہ کے نوال کے نواہی بستی جانوالہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام محمد پچھ تھا ابتدری تعلیم دینی تعلیم اور میٹرن کا قصدی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی آپ نے میٹرن گورنمٹ حی سکول مخلومانی سے کی جس میں آپ نے ملٹان بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی مزید تعلیم کے لیے مشہور قدیمی شہر ملٹان کا رکھ کیا سہنس کارم پوسر روڑ سے بی ایسے تک تعلیم حاصل کی سہنس کارم میں تعلیم کے دوران پبریگ عدیم کے سلسلے میں آنے والے ایک داری کی نماز سے ملطاق ہوئی انہوں نے آپ کو سہروزہ کے لیے پیار کیا سہروزہ ہگانے سے آپ کا رفت قدیم ہوا آپ نے اصلی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا دینی تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے اپنے وقت کے مشہور اہل علم سے فیض حاصل کیا جن میں مشہور دائی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جانو المعکول والمنکول حضرت مولانا شفیر الحد کشمیری رحمت اللہ علی حضرت شیخ الحدیث جانو المعکول والمنکول حضرت مولانا یاسن صاحب صاحب ولی کامل آنامہ رسول صاحب ان حضار سے آپ نے علم حاصل کیا دوڑے حدیث کے لیے ملک کی مشہور اور قبیلی دسگاہ جانویہ خیر مدارس ملکان کے شریف لے گئے وہاں آپ نے حدیث کے اسبار مخدر سے اصل حضرت علامہ محمد شریف کشمیری صاحب فقیح ناصر حضرت مفیق ستاہ صاحب رحمت اللہ علی حضرت مولانا فیرحمت صاحب رحمت اللہ علی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علی سے پڑھے اس کے بعد آپ نے اپنی تدریسی زندگی کے اپنی چار سال جانویہ علوم شرائیہ سہیوال میں گزارے اور اس کے بعد حضرت علامہ غلا رسول صاحب کے اتقال کے بعد جانویہ محمدیہ قسم ملک میں تشریف لے آئے جہاں آپ نے پانچ سام تدریس فرمانی پھر اقابل علماء نے آپ قرآن کی معروف فیرینی دسگاہ جانویہ قاسم اور علوم ملکان گلوایا آپ کے اقابل آپ اقابل کے اسرار پر جانویہ قاسم اور علوم تشریف لے آئے آپ نے جانویہ میں علوم وفلوم کی دیگر اہم حقوق کے ساتھ ساتھ دوہ حدیث کے طلبہ کو تحاوی شریف پڑھیں عجیب اتفاق ہے کہ اسی سال جانویہ خیال مدارس میں جانویہ معقوم والمندون حضرت مولنہ شبیر حق شبیری تحاوی شریف پڑھا رہے تھے ہم نے درس تحاوی کے تکمیل کے بعد دوہ حدیث میں فرمایا اگر کوئی تحاوی علوم مزید تحاوی شریف پڑھنے کا شوق رکھتا ہو تو میرے ممایہ ناش شبیر حضرت مولنہ قریب السلام رحمت اللہ علی جانویہ قاسم اور علوم میں پڑھا رہے ہیں ان صداقہ پڑھ لیں آپ نے ایک سال جانویہ میں تبریس کے ساتھ ساتھ جانویہ قاسم اور علوم میں اعتقابت دعوت و تبریق کی ذمہ داری اخصر انداز سے پوری فرمائی آپ کی سوٹ و فکر یہ دی کہ ایک ایسا ادارہ قیل دیا گئے جس سے امت کو تمام دینی شعبوں کے لیے رجالگار رہیہ کیے گئے چنانچہ ایک سال بار آپ نے جانویہ قاسم اور علوم کو خیر عباد کہہ دیا جانویہ عمر بن خطاب کا سنگ دنیا آپ نے فقیب العصر حضرت مولنہ مفید سبتار صاحب رحمت اللہ علی ولی کامل حضرت مولنہ فیر احمد صاحب رحمت اللہ علی سے اخری اس خانج کا اظہار دیا تو حضرت مرتی صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا جو کام کرو امہ رنگ لائے گا اصافرہ گرام کی اس حوصلہ افضائی پر آپ کو شرح صدر ہوا آپ نے اپنے بلینہ اور مفلس رفی اور مجودہ شیخن حدیث جانویہ عمر بن خطاب حضرت ندنہ صاحب رحمان صاحب بانت پر اگات اللہ علی کے ساتھ مل کر چودہ سو چوالیس دی بانتاب دنیس و پرانوے سے پرائے کے ایک مکان میں جانویہ جانویہ عمر بن خطاب کی اطلاقی جانویہ عمر بن خطاب حضرت خادہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علی حضرت مدنہ محمد یوسف صاحب مجیعہ شہید رحمہ اللہ حضرت مفتی و قصدار صاحب رحمت اللہ علی کے دستائے مدارک سے رکھا گیا پہلے ساتھ ساتھ تالے جنم آر کے اقاس علوم دینیہ حاصل کرنے کے لئے دو ساتھ پرائے کے وطان میں یہ سلسلات جانی گا اس کے بعد جانویہ عمر بن خطاب مجھوڑا جگہ عمر بن خطاب ملکان منتقل ہوا جو بحمد اللہ ان پر قریل عرصے میں ایک عظیم جانویہ کی شکل اختیار کر گیا تاہام جانویہ کی اس شاہے ایتی شاہے مختلف شہروں میں قائم ہو چکی ہے جانویہ میں تفسس الیفتا گرس نظامی پرات عاشرہ حفظ و بندان براسات دینیا بنات و بمین مختب بسکینسلی اور الکریم پرس کے شہر جاہر قائم ہے اس وقت جانویہ اور اس کی شاہروں میں پقریباً چار ہزار تلوہ وطالبات زیر تعلیم ہے اب تک جانویہ سے سات پرکیان قرآن اور یارہ سو ستاسی علماء قرآن اور چوبیس سو سولہ پڑھا خاص قرآن تحصیل ہو چکے ہیں تدلیگی اسکار آرامی واضح وسیعہ کی تمام پر مصروفیات کے در ضرور آپ نے جانویہ عمد الخطاب میں قرآن کے پٹر کے ساتھ ساتھ اشتاق رفت کی فکر حیات السحابہ حسن شریف اور کنزو شریف پڑھاتے رہے شیخ الحدیث حضر مولا یاسیل صاحب رحمت اللہ علی کی رحمت کے بعد بخاری شریف پڑھانے کا نوکہ ملا حضر مولا قریمت صاحب رحمت اللہ علی اپنی ساری ذریعی دعوت پبریک کے یہ غفی رکھی آپ کے عموم و دعون مطابق پبریکی اسکار ہوئے یہ جو سلسلہ آپ کے نسان تکلائی رہا دعوت پبریک کے سلسلے میں آپ نے انگلینڈ پروجیم سوٹ افریقہ سعودی عرب لپردارم امارات یمن مراکش ملیشیا نیپال ہندوستان برنہ بیش افلانستان کے اسکار کیے رائنے پبریکی مرکز سنی اجتماعات میں بیانات کے لئے اندور و دون نوخ آپ کی تشمیل ہوتی نہیں آپ کو یہ بڑی حصر تھی کہ امت میں دوبارہ دعوت تبریک کے گان میں اجتماعیت آگئے گان ایک ہی نحف پر اور امت ایک امیر پر مطفیم ہو گئے اخیر امت میں یہ غم آت پر سوار تھا حضرت کو اللہ حضرت نے بیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ تصریف و تعریف کی خوبیوں سے بھی نمازا حضرت کو تفسیر اور زیرت سے خصوصی شرف تھا تفسیر اور زیرت اور دیگر دیگر موضوعات پر آپ کی مطابق پسانیف منظر عام پر آ چکی ہے جن میں تفسیر حادہ بنا ہوں لنناس قلاسط القرآن علیاء کے پرحصان فی علوم القرآن مرائز رمزان جواہرات رمزان خطبات کریم مرائز جمعہ سیرس سیدنا عبریم علیہ السلام تعقیق تسریعہ کے بزار بردار مسئول زندگی اس کے محمد تسریعہ پرنزی شریف جمعہ شرعہ جاگے برندی شلی اور آپ نے آپ کے دروس اور موائز اور بیانات کا انداز ہی منفرد تھا آپ کے بیانات قسمع اور بنابت سخانی ہوئے تھے امتعالہ نے آپ کی بات میں بڑی تحسین لکھو تھی ملتانگ اور گک و نرا کے لڑ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا اپنی سعادت سبیتے تھے جمعہ کے نماز کے بعد رسہ حدیث اور دعا کرانی کا معلوم تھا جس کے کسیم قدار میں لوگ شریف ہوتے تھے صبح کی نماز کے بعد اور سکران کا معلوم تھا ایک ختم چودہ سال کے عصے میں پورا ہوا دوسرے ختم میں سوئل عمل چل رہی تھی حضرت ریاقی پس آئیت فتہ بس سمدہ بھائیت اللہ کیا وطام ربی اوزینی ان اشکرنی وطقلتی ان آمتانی وانا لالی دنیا وان آمر صالحاں ترمانو ادخلی برحمتی قفیر عبادت السالحی تبیہ آگ کی بڑی حسرت تھی کہ میں گوستہ ختم بھور کروں مرزنگی میں وقع وقع رفی ہر سال ماہ رنزان کے آبین عشرہ میں مسجد سیجروں موٹکی فین سے جار جاتی تھی آگ موٹکی فین کی تبیہ ان کے آگائین و معاملات کی اصلاف اور خصوصی توجہ دیتے تھے بل بھرکی مصروفیات کے موجود رزانہ ترامی کے بعد کلاسہ تن قرآن میں خود بیان کرتے تھے جس میں کل اشار سے کسیر طرح میں لوگ شریف ہوتے تھے حمدک نے ختم بھورت کے عنوان پر بھی کافی کام کیا ختم بھورت کے ہر سفید پر حضرت کے بیانات ہوئے پچھ پرستان جناب دنگر کی سلانہ دان پرسلے اتتانی بیان میں آپ کا ہوا سخاوت اطلاع کے حسن آپ کا رسل خاص تھا آپ سمینے بانا کل شخص بھی لپاس سے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا آپ کا پرزنگی این پر بھی ساتھا تھا تمام عمر اپنا ذاتی مطان نہیں بنایا مدنسے کے مطان سے ہی حضرت کے جنازہ ہوتا ہے حضرت پچھلے تھے ہی سال سے مختلف امراض کے محترم تھے ملو غیر معنونی حمد اور حسنہ سے اپنے دینی کاموں کو وہ بستور جانی نے کھو ہوئے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ پین سال دہن رمضان نبات میں عمر کے سفر کے دنان طبیعت رسال مہنے کے مدعور آپ نے بیس رکھت پرامی پوری پڑھی اور فرمایا الحمدللہ نماز تو نماز میری قرآنی بھی کبھی نہیں چھوٹی آپ کی زندگی کا محمد دنسے قرآن دنسے حبیث اور دعوت کی ملعہ تھا آپ نے چھوٹیس رکھت پچھانی چوتہ سو چوالس ہیجری دون مطابق بائیس نممبر دوہ ہزار بائیس بروز منگل کو آپ کا وصال ہوا حضرت پرے انتہ سال عمر پئی آپ کے بسگنگان میں دو بیوگان چار بوٹے اور تین بوٹی ہیں آپ نے اپنی تمام اولاد کو عالم بنایا حافظ بنایا آپ کے وصال کے بعد شوخن حبیث جامعہ عمر الخطار اور دوشتہ چالیس سال سے آپ کے رفیق حضرت مولانا سیفر رحمان صاحب جامعہ عمران صاحب بہمی مشاورت سے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت لبنہ محمد وقعہ کریم صاحب کو اپنے جانشین آپ کا جانشین و جامعہ کا محمد تیار فرمایا اللہ تعالی حضرت لبنہ کریم صاحب رحمت اللہ علی کی تمام دین مسائی کو اپنی باغ دہ میں شرف قبولی پاٹا فرمائے آخرت کی تمام منازل آسان فرمائے جنت ان فردوس پر آرام ادا ان کی اولاد کو ان کے لقش قدم پر چلنے کی قفیق آتا فرمائے ہم قبولی پاٹا فرمائے آخر میں ایک دوزارش کرتے ہیں حضرت کی تو آخری طرف تھی جس میں حضرت نے اپنی جان بھی ہے وہ واضح کرتے ہیں اچاکے ہیں مختلف باتیں مختلف طرف پھانی ہوئی ہیں پراہ کی طرف وہ یہ ہے نظام اپنی کی قفیق کئی نہیں قفیق یہ شروع سے جب سے دعوت اپنی کا کام شروع ہوا اس وقت سے لے در آج تک ایلی پرکیب ہے سارے آنم کے اندر یہ پرائیمٹ مرکز ہم ست کا مرکز ہے اور یہ نظام اپنی کی بدولت ہے دنیا کے جتنے مرافعز ہیں یہ نظام اپنی کی بدولت ہے حضرت کی یہ کورنگ تھی یہ فکر تھی یہ درد تھا یہ غم تھا اور راہ پھل رہتے تھے بھارے ماں ماں کر کے رہتے تھے کہ امت کو اللہ جمع کر دے امت کو اللہ جمع کر دے دو سال قبل ہمیں بھنایا کمرے میں کہاں میرے پاکستان کے تمام شہر میں اس فکر کے لیے مختلف جماعتیں بنا بنا کر کے بھیدی ہیں تو کراچی کے طرح کوئی نہیں ہے بیٹا آج ہمت کر لو پرائے پر مطال لینا پڑے وہ پر لینا پڑے جائے اپنا پیغام پہنچا دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہیں کہ جواب دے سکیں کہ جتنا ہم سے گو سکتا تھا ہم نے ہر طرح سکی بات پہنچائیں تو ہمارا کراچی میں جارا ہوا تو الحمدللہ اپنے مسادقے ہیں کہاں دفعے کا موطہ ملا تو کچھ احوال پیش ہے تو ہم نے خیم الاسلام حضرت مولان عفی محمد تکی عصرانی صاحب کی تکر میں حاضر ہو کر کوری سے بہتاس کی ان بیٹا کی کہ حضرت آپ ہمیں چل منٹ پر حضرت فرما دیں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت میں علم میں بلکت میں حصیب فرمائے گا حضرت نے بہت شکت فرمائی فرمایا کنزور کے بعد آپ ساکھیوں کو لے کر آ دیں تو ہم بیس سائس ساکھیوں کو لے کر رانبول میں پہنچے اور حضرت نے آپ رہنے سے زیادہ ہمیں بہت نینایت فرمایا اور ساری گار بزاری سنی اور سننے کے بعد یہ فرمایا کہ ہماری نہ آپ کی گار بزاری ہم لیتے رہتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو عمل طریقے سے سل رہے ہیں اور آپ دعان و حقیث کے جس حضرت پر چند رہے ہیں اسی طرح چند رہے ہیں ہم نے حضرت کے سامنے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک اخوان ہے پریشان کی ہو جاتا ہے حضرت نے ہمیں کہا مضلوطان کے چند رہنا اس طرح اللہ آپ کو بہت اگر سے روازے میں اور آپ کے اپنے دینے کے رواز بلد کی ہے کہ بہت بڑا جہاد کیا ہے بہت بڑا امتحان ہے ہم تو اٹھ کے بھی دعا پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے ان کی نگارے کے بھی حفاظت فرمائے تو ہمیں نے ایک بات فرمایا کلتے تھے بیٹا یہ نہ دیکھیں بسکر کیوں رہے مجمع کیوں رہے یہ عالمی کام ہے یہ امت پرے کا کام ہے امت پرے نہیں ایک فکروں کے ایسے بڑا دیں گے کہ یہ مدارس کی بھی محفوظ نہیں رہیں گے تو اس لیے رات دن اپنا ایک دیا اور ہمیں صبح بناتے بکر کو بناتے رات کو بناتے ہر وقت رہے رہے ہیں آنسوں نکل رہے ہیں بہت رہے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے پہلے امت کو جمعہ کا ہوا دیکھ لوں ان کی ایک فکر تھی تو ہم آپ تمام حضرات سے ہاتھ جوڑ کر اور انہوں نے اکرام سے گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر امت کو اشتماعیت کے لیے سارے کے سارے امت فکر فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک کام کو تعالیٰ بن اللہ کے کام کو مشتبع فرما دیں پہلے کی طرح ایک عمیر پر ایک ملکس پر اللہ تعالیٰ سب کو جبا کروائے اللہ تعالیٰ جامعہ امت رکھتا اور دنیا کے جتنے مدارس ہیں کل تمام کی تمام کی حفاظت کروائے اور سب کو اللہ تعالیٰ قبول کروائے اس دوشن کے پیامت تک کے لیے آباد کروائے ہم تمام حضرات سے انتظام کرتے ہیں ہم بھائیوں کے لیے ادارے کے لیے جامعہ کے اسادزہ کے لیے خصوصا ہمارے شعب العدیس حضرت مولانا سبح الرحمن صلی اللہ تعالیٰ برکاتہ برعالی کے لیے دعائیں فرمائے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈالے اللہ استقامت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اور اپنے حبیر حضرت محمد آلی صلی اللہ تعالیٰ کے طریقے کا پہن بلکت زندگی گزارنے کی تفیر نصیب فرمائے میں معافظ چاہتا ہوں برکت زیادہ لے لیا لیکن ساتھوں کو اصلاح تھا کہ حضرت نے قربانی تھی یہاں پر آکے اتادہ قیم دیا تو کچھ احوال ساتھوں کے سامنے بطور اکار گزاری کے رکھے تھے تو اس لیے مشکلہ مشکلے میں یہ تیہ ہوا تھا آپ سے وقت لیا اللہ تعالیٰ آپ حضرت کو بہت جو زیادہ رکھا پر رہے اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہراس بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا